تھنڈا چشمہ حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی تھی حسن و صورت بھی کسرت اولاد بھی اور کسرت احموال بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبدلعہ کا ڈالا اور آپ کے فرزند و مال اولاد مکان کے گرنے سے دب کر مر گئے تمام جانور دن میں ہزارہ اونٹ اور ہزارہ بکریوں تھی سب مر گئے تمام کھیتی اور بگات برباد ہو گئے کچھ باقی نہ رہا اور جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے اور ضائع ہو جانے کی خبر ملی تو آپ حمدِ اللہ ہی بجال آتے اور فرما دے تھے میرا کیا ہے جس کیا تھا اس نے لے لیا جب تک مجھے دیا میرے پاس رہا اس کا شکر یہی نہیں ہو سکتا میں اس کی رضا پہ راضی ہوں آپ کے تمام بدن بارک پہ اپنے پر گئے لیسم شریف سب زخموں سے بھر گیا سب لوگ نے چھوڑ دیا اگر آپ کی بی بی صاحبہ کے وہ آپ کی خدمت کرتی رہی اور یہ حالت کتنی مدت تک رہی آخر ایک روز حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ سے دوا کی تو اللہ اللہ نے فرمایا اے عیوب تو اپنا پاؤں زمین پر مار تیرے پاؤں مارنے سے ایک تھنڈا جشمہ نکل آئے گا اس کا پانی پینا اور اس سے نہانا چنانچہ حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک تھنڈا جشمہ نکل آیا جیسے آپ نہائے اور پانی پیا تو آپ کا تمام امراض جاتا رہا اور آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا سبق اللہ والے حد و تکلیف و مصیبتوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اللہ پاک ہم کو بھی نبیوں کے نقشے کا نبا چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین عطا فرمائے آمین